نظریہ پاکستان کی بات کی یہ نظریہ پاکستان فی الواقع کوئی شیعت تھی بھی یا نہیں کیا ایسے ہی اسے گھڑ لیا گیا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے اس پر جیسا کہ انہوں نے کہا ایک کنٹروورسی کافی طویل عرصے سے ہمارے ہاں پیدا کر دی گئی ہے خلط ببہس پیدا ہو جائے تو ایک بات کتنی ہی یقینی ہو اس پر یقین میں زوف پیدا ہو جاتا ہے ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھا جائے پورے تجزیہ کے ساتھ تھنڈے غور و فکر کے ساتھ کہ نظریہ پاکستان نام کی کوئی شیعت تھی بھی یا نہیں اگر تھی تو وہ کیا تھا اور خاص طور پر یہ کہ پھر اس کا خالق کون تھا ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا الطاف حسین صاحب نے جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں خاص طور پر یہ بیان دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نظریہ پاکستان کے خالق ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی میں بتلا ہے تو آج ہم چاہیں گے کہ ذرا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھے لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا خاص طور پر انگریزوں کے آنے کے بعد مسلم انڈیا کن مسائل سے دوچار ہو گیا تھا اس کا ایک دیکھئے جب انگریز ہندوستان میں آیا ہے پہلے وہ تاجر کی حیثیت سے آیا تھا لیکن اٹھارویں سنی کے وسط میں اس نے یہاں قبضہ حکومت پر قبضہ کرنے کے عمل کا آغاز کیا اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت نہیں بعض علاقوں پر خاص طور پر وہ جو ہمارا اس وقت کا پاکستان ہے ان علاقوں پر تقریباً آٹھ سو برس سے حکومت چلی آ رہی تھی پورے ہندوستان پر بھی تقریباً چار سو برس تک حکومت کی ہے ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا غلبہ تھا مسلمان حاکم تھا یہاں کے دوسرے ابنائے وطن جو ہیں وہ محکوم تھے لیکن این اس وقت جب کہ انگریز آ رہا تھا صورتحال کچھ بدل چکی تھی مرکزی حکومت جو ہے مغلیہ حکومت انتہائی کبزور ہو چکی تھی حضرت اورنج زیب عالمگیر کے انتقال کے بعد زوال کا عمل جو شروع ہوا ہے وہ تقریباً سو برس میں اپنی انتہا کو پہنچا یہاں تک ایک وقت وہ بھی آیا کہ کہا گیا ایک محاورے کے طور پر کہ حکومت شاہ عالم از لال قرآتا پالم پالم ایک گاؤں تھا چل میل کے فاصلے پر جہاں پھر ہندوستان کا ہوائی انڈا بنا پالم ائرپورٹ تو گویا کہ شاہ عالم کی حکومت جو ہے وہ لال قرآ سے پالم تک تھی صرف بقیہ پورے ہندوستان میں دوائی فلمولو کی شمالی ہند میں سکھا شاہی وسطی ہند میں مرہٹوں کی جو بھی دہشت گردی چل رہی تھی پورا ہندوستان منقسم تھا ریاستوں میں ان میں مسلمان بھی تھی ہندو ریاستوں بھی تھی اس سب کے باوجود بحثیت مجموعی مسلمانوں کا پڑھڑا بھاری تھا لیکن اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے فروہ ہو جانے کے بعد اور ہندوستان کے براہ راست آج برطانیہ کے تحت آجانے کے بعد ایک بڑا بلیادی فرق واقع ہوا اس سے پہلے شمشیر و سنہ کا معاملہ چل رہا تھا تو گئے گدرے حالات میں بھی مسلمان کا پڑھڑا بھاری تھا اب جیسے کہ وائس رائے کا قول مشہور ہے will you be governed by sword or by pen تاری برطانیہ کے تحت حکومت شروع ہوئی قلم کے ذریعے سے rule of law اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اب ظاہر بات ہے اس کے تحت تو اب تعداد کا معاملہ رہ گیا اب تلوار تو اب نیان میں چلی گئی اب سارا معاملہ تعداد کا تھا تو ہندووں کی جو عدد ہی اکثریت تھی اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور مسلمانوں میں خفیف سا خوف پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ جن پر ہم نے تقریباً آٹھ سو برس حکومت کی ہے اب یہ ہم سے انتقام لے گا اس پر مشتزاد ایک بڑا عجیب فینومنن ہے اس پر آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے غور فرمائیں انگریزی حکومت جب یہاں آئی ہے تو جو رد عمل تھا یہاں کے مسلمان اور ہندووں کا اس میں فرق تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھا اب بھی غلام ہو گیا اس کے لیے معاملہ کوئی نیا نہیں تھا چینج آف باسٹرز پہلے حاکم مسلمان تھے وہ محکوم تھا اب حاکم انگریز ہو گیا وہ محکوم ہو گیا لیکن لہذا اس کے لیے کوئی سائیکولوجیکل شوق نہیں تھا کوئی بڑا صدمہ نہیں تھا کوئی بہت رنج اور غم اور علم کی بات نہیں تھا اس کے برعکس مسلمان ابھی تختیں ہو گئے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بغاوت کے جراسی موجود تھے ابھی انگریز شروع ہی ہوا تھا بنگال کے طرف سے آ رہا تھا اس کی آمد جو ہے آگے بڑھ رہی تھی کہ عظیم تحریک شروع ہوئی شہیدین کی تحریک سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ ان کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے شمالی ہند کو سکھا شاہی سے ریجات دلالیں پھر وہاں سے اور چونکہ ہنٹر لینڈ جو ہوگا وہ مسلمان و عالم اسلام کے ساتھ پھر مسلسل ہوگا متصل ہوگا